یہ کہانی ایک چھوٹے سے پہاڑی شہر کی جہاں کی وادیاں جتنی خوبشورت ہیں اتنے ہی رہشمئی ہیں یہاں کے لوگ اس کہانی کی نائکہ ہے نینہ ایک سجیو شپنوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی جس کے دل میں چھوپا ہے ایک گہرا راج ایک دن اس سہر میں آتا ہے انشن ایک نئے پروفیشر کے طور پر اس کی ملاقات ہوتی ہے نینہ سے اور پہلی ہی نظر میں اسے لگتا ہے کہ نینہ کو چھوپا رہی ہے نینہ کے آنکھوں میں چھوپی اس بجینی نے انشن کو سوچنے پر مجبور کر دیا یہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر کیا ہے وہ راج جو نینہ کو اتنا پرشان کر رہا ہے سمیں کے ساتھ دونوں کے بیچ ایک اٹوٹ بندن بننے لگتا ہے لیکن انشن کو نہیں پتا تھا کہ نینہ کے دل میں چھوپا ہوا راج ان کے پیار کے بیچ دیوار بن جائے گا ایک دن انشن نینہ کا پیچھا کرتے ہوئے ایک پرانی حویلی تک پہنچ جاتا ہے وہاں اس نے دیکھا نینہ کو کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا یا اجنبی اور کوئی نہیں بلکہ نینہ کا پرانا پریمی تھا جو اب ایک خطر نا کمرادی بن چکا تھا وہ نینہ کو دھمکی دے رہا تھا اس کی زندگی کو تباہ کرنے کی انشن نے ڈھان لیا تھا کہ وہ نینہ کو اس موسکل سے باہر نکالے گا اس نے پولیس کی مدد لی اور ایک یوجنہ بنائی دونوں نے مل کر اس اپرادی کا سامنا کیا اور اسے قانون کے حوالے کر دیا اس سنگھرز کے بعد نینہ کو اس کے عتید کے درد سے مکتی ملی انشن اور نینہ نے مل کر ایک نئی شروعات کی جہاں ان کا پیار اور بھی مجبوط بن گیا تھا تو دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دھنیواد